ارسالہ دسمبر دوہزار سولہ دین کی حقیقت قرآن کی سورہ نمبر ایک سو سات کے الفاظ یہ ہیں ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتین ولا يہدو علا تعام المسکین فویل للمسلین اللذینہم انسلاتیہم ساہون اللذینہم یراؤون ویمنعون الماؤون یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے ایسا ہی شخص یتین کو دھکا دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اُبھارتا پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دیتے قرآن کی اس صورت میں ایک خصوصی اسلوپ کو اختیار کیا گیا ہے اس صورت میں سب سے پہلے نتیجے کا ذکر ہے اس کے بعد ان چیزوں کا ذکر ہے جو کسی انسان کو اس نتیجے تک پہنچانے والی ہیں اس صورت میں پہلی بات تقذیب دین ہے یعنی روز جزا ڈے آف ججمنٹ کو نہ ماننا جو لوگ دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں جیسے حیوان زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے عمل سے اس بات کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا ایک بے مقصد دنیا ہے وہ کسی مقصد کے بغیر شروع ہوئی اور کسی مقصد تک پہنچے بغیر ختم ہو جائے گی ایسے لوگوں کے لئے آخری انجام ویل ہے یعنی تبہہ کن ناکامی ایسے لوگوں کی ظاہری علامت کیا ہے وہ اپنے آپ کو اونچا اور دوسروں کو نیچا سمجھتے ہیں اس لئے وہ ایسے لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر پاتے جن کو وہ اپنے مقابلے میں بے زور سمجھتے ہوں مثلا یتین اور نادار لوگ وہ جو کچھ کماتے ہیں اس کو صرف وہ اپنا حق سمجھتے ہیں دوسروں کے لئے ان کی کمائی میں کوئی حصہ نہیں ہوتا وہ اگر بظاہر دیندار ہوں تب بھی ان کی دینداری صرف کچھ زواہر کے معنی میں ہوتی ہے ان کی دینداری دین کی حقیقی سپرٹ سے خالی ہوتی ہے وہ دوسروں کے لئے معمولی درجے میں بھی دینے والے نہیں بنتے فیصلے کی بنیاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیو الاول دس ہجری کو مدینے میں ہوئی وفات سے چند مہینے پہلے نوہ ہجری میں آپ نے مکہ جا کر حج ادا فرمایا اس موقع پر آپ نے اپنی امت کو آخری ہدایت دیتے ہوئے فرمایا تھا یعنی میں نے تمہارے درمیان دو عمر چھوڑے ہیں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت ملہ علی قاری نے مرقات المفاتی شرع مشکات المسابیح میں عمر کا مطلب بتایا ہے حکم حکم کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ عمر سے مراد میار یا کرائٹیرین ہے بات کے زمانے میں جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود موجود نہ ہوں گے اس وقت امت کو یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ قرآن اور سنت میں اس مسئلے کا جواب تلاش کرے اور جو جواب قرآن اور سنت میں ملے اس کو کسی عذر کے بغیر قبول کر لے مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ جب کوئی گروہ ان کو اپنا دشمن نظر آئے تو فوراں اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیں بلکہ انہیں اس کا جواب قرآن اور سنت میں تلاش کرنا چاہیے اگر وہ ایسا کریں تو انہیں قرآن میں اس کی واضح رہنمائی ملے گی اس سلسلے میں قرآن کی ایک رہنمائی آیت یہ ہے یعنی بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمن ہی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا اس آیت کے مطابق کوئی گروہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے اس کے برقس پیدائشی طور پر ہر گروہ مسلمانوں کے لئے امکانی دوست کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس معاملے میں مسلمانوں کی منصوبہ بندی یہ ہونا چاہیے کہ وہ بالقوہ یا پوٹینشیل دوست کو بالفعل یا ایکچول دوست بنائیں انسان کی تخلیق قرآن کی سورہ نمبر پچانوے میں انسان کے خالق کی طرف سے یہ الفاظ آئے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تم مرددنا ہو اسفل سافلین ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر اس کو سب سے نیچے پھینک دیا انسان اپنے خالق کا بہترین آرٹ ہے کوئی آرٹسٹ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ ایک بہترین آرٹ کی تخلیق کرے اور پھر اس کو کورا خانے میں ڈال دے یہ اسلوب کی بات ہے حقیقت کے اعتبار سے ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے انسان کے لئے نہایت عالی انجام مقدر ہے مگر انسان نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کر کے خود سے اپنے آپ کو کورے کے ڈھیر میں ڈال دیا انسان کے بارے میں یہ حقیقت قرآن کی ایک اور صورت میں اس طرح آئی ہے ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے اور ان کو اس شخص کا حال سناو جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی تو وہ ان سے نکل بھاگا پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا پس اس کی مثال کتے کسی ہے اگر تو اس پر بوجھ دا دے تب بھی ہاں پے اور اگر چھوڑ دے تب بھی ہاں پے یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا پس تم یہ احوال ان کو سناو تاکہ وہ سوچیں دونوں آیتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کے خالق میں تخلیق کے اعتبار سے بہترین ساخھ یا مولڈ کے ساتھ پیدا کیا لیکن اسی کے ساتھ انسان کو آزادی بھی عطا کر دی یہ انسان کے لئے ایک مزید عطیہ تھا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو درست طور پر استعمال کر کے اپنے آپ کو اس درجے تک پہنچائے جو اس کے لئے تخلیق کے اعتبار سے مقدر تھا مگر انسان کی اکثریت نے تخلیق کی اس حکمت کو نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو خود سے تباہ کر لیا تاہم آیتوں کا مزید مطالعہ بتاتا ہے کہ خالق کی انعائق سے انسان کے لئے امکان ختم نہیں ہوا وہ اس کے لئے بدستور باقی ہے انسان کے لئے یہ امکان باقی ہے کہ اگر اس نے پہلا موقع یا فرس چانس کھو دیا ہے تو اپنی زندگی کی نئی منصوبہ بندی یا ری پلاننگ کر کے وہ دوسرا موقع یا سیکنڈ چانس کو اویل کر سکتا ہے یہ مزید موقع انسان کے لئے اس وقت تک باقی رہے گا جب تک وہ اس دنیا میں زندہ موجود ہو نیا منصوبہ کیا ہے نیا منصوبہ اپنی غلطی کے اعتراف سے شروع ہوتا ہے انسان اگر اپنے ذہن کو بیدار کرے وہ یہ دریافت کرے کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی ہے کس موڑ پر اس نے پہلے موقع کو کھو دیا ہے اس دریافت کے بعد یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ انسان حالات کا دوبارہ اندازہ کرے وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کو اثر نو دریافت کرے اس کے بعد وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کا نیا نقشہ بنائے گا جو مرد یا عورت ایسا کریں ان کے لئے فطرت کا قانون پوری طرح ماون بن جائے گا ایسے عورت اور مرد دیکھیں گے کہ بہت جلد انہوں نے اپنی چھوٹی ہوئی بس یا مسٹ بس کو پا لیا ہے جو دنیا پہلے بظاہر ان کی دشمن نظر آتی تھی اب وہ پوری طرح ان کی دوست بن گئی ہے زندگی میں نئی منصوبہ بندی یا ری پلیننگ ہمیشہ ممکن ہوتی ہے یہاں ہمیشہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرے اور بہت جلد وہ اپنی مطلوب منزل تک پہنچ جائے شرط صرف یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں پوری طرح سنجیدہ یا سنسیر ہو وہ شکایت کی نفسیات سے پوری طرح پاک ہو وہ اپنی ماضی کی غلطی کو دوبارہ نہ دہرائے وہ توازو یا موڈسٹی کا طریقہ اختیار کرے نہ کہ قبر یا ایروگنس کا طریقہ وہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہے جو عورت یا مرد اس کردار کا ثبوت دیں ان کو کوئی چیز کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے روکنے والی نہیں حق کی آواز کو دبانا جس چخص کا ذہن بگڑا ہوا ہو اس کے سامنے سچائی آتی ہے تو وہ اس کے مقابلے میں دہز کا ماملہ کرتا ہے یعنی حق کی آواز کو دبانا قرآن میں اس ماملے کو ان الفاظ میں بتایا گیا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنزرین ویجادل الذین کفر بالباطلی لیدھزو بھی الحق واتخذ آیاتی وما انزر حضور یعنی رسولوں کو ہم صرف خوشخبری دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجتے ہیں اور منکر لوگ ناحق کی باتیں لے کر جھوٹا جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو باطل ثابت کر دیں اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جو ڈر سنائے گئے ان کو مزاق بنا دیا رسول کو مبشر اور منزر بنا کر بھیجنے کا مطلب ہے دلیل کے ساتھ بھیجنا اللہ کا رسول اپنی بات کو دلائل کی زبان میں پیش کرتا ہے لیکن جو لوگ اپنی غیر سنجیدگی کی بنا پر رسول کی بات کو ماننا نہیں چاہتے وہ اس کے مقابلے میں دہز کا ماملہ کرتے ہیں وہ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے اس تہزا کی زبان میں اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بے حد غلط کردار ہے یہ غلطی پر سرکشی کا اضافہ ہے اصل یہ ہے کہ حق کی دعوت ہمیشہ انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہے اگر آدمی سنجیدگی کے ساتھ سوچے تو وہ حق کو اپنی فطرت کے مطابق پا کر اس کو قبول کر لے گا لیکن وہ ظلم اور علو کی بنا پر ایسا نہیں کرتا یہی بات قرآن کی اس آیت میں کہی گئی ہے وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنْتَهَا أَنفُسَهُمْ وَعُلُوبًا یعنی انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور علو کی بنا پر حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا یہاں ظلم کا مطلب ہے کہ دائی کی دلیل کو اس تہزا کے ذریعے کم دکھانا اور اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر زیادہ اہم بتانا یعنی اپنے غیر سنجیدہ جواب کے ذریعے یہ ظاہر کرنا کہ دائی کی بات اس قابل ہی نہیں کہ اس کو کوئی وزن دیا جائے یہ دونوں طریقے باطل طریقے ہیں ایب پوشی ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے من سطرہ مسلماً سطرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ یعنی جس نے کسی مسلم کے عیب کو چھپایا تو اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا دنیا میں اور آخرت میں اس حدیث میں اس بات کی ممانت کی گئی ہے کہ کسی عیب کو اس کی بدنامی کے لئے استعمال کیا جائے اس کو اس انسان کی امیج بگارنے کے لئے غیر متعلق لوگوں سے بیان کیا جائے مگر جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے وہ ہر مومن کا فریضہ ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے المؤمن مرعت المؤمن یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لئے آئینہ ہوتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے عیب کو چھپا دیا جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیب کو خود عیب والے شخص سے ہمدردی کے انداز میں بتایا جائے آدمی کی امیج کو بگارنے کے لئے غیر متعلق لوگوں سے اس کو بیان کرنا ایک ناجائز فیل ہے اگر آپ کو کسی شخص کا عیب معلوم ہو تو آپ کے لئے دو میں سے ایک کا اختیار ہے یا تو اس کو اپنے دل میں رکھیں کسی سے اس کو بیان نہ کریں یا مطالق شخص سے ملیں اور ہمدردی اور اصلاح کے جذبے کے تحت اس کو بتائیں یہ طریقہ سماج کے اندر تعمیری ماحول پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اس کے برقس اگر آپ یہ کریں کہ دوسرے آدمی کے عیب کو قرید کر معلوم کریں اور پھر اس کو ادھر ادھر بیان کریں تو یہ قرآن کے الفاظ میں اشاط فاہشہ ہے اشاط فاہشہ سے وہی چیز مراد ہے جس کو موجودہ زمانے میں کردار کشی یا کیریکٹر اسیسینیشن کہا جاتا ہے اگر آدمی کو کسی سے اختلاف ہو تو وہ دلیل کی زبان میں اس کا جواب دے سکتا ہے لیکن شخصی عیب کو لے کر لوگوں میں اس کو بدنام کرنا اس کی سماجی تصویر کو بگاڑنا منافقت کی پہچان ہے اسلاح امت اسلاح امت کا سوال ہمیشہ نبوت کے دور کے بعد پیدا ہوتا ہے اس لئے اسلاح امت کا مطلب ہے امت کی بات کی نسلوں میں جب زوال آ جائے تو زوال یافتہ لوگوں کو پیغمبر کے دور کی طرف لوٹانا گویا اسلاح امت کا مقصد ہے بات کے دور میں پیدا ہونے والے امت کے افراد کو نبوت کے دور کی طرف واپس لے جانا یہی بات امام مالک نے اپنے استاد وحب ابن کسان کے حوالے سے ان الفاظ میں کہی ہے انہو لا يسلحو آخر حاضی الامت الا ما اسلحہ اولہا قلتو لہو یوریدو مازا قالا یوریدو التقا قرآن میں اصحاب رسول کی صفت اشدعو علالکفار بتائی گئی ہے یعنی وہ دین کے معاملے میں خارجی ماحول کا اثر قبول نہیں کرتے اس کے برعکس زوال یافتہ قوموں کے بارے میں کہا گیا ہے یزاہ اونا قول اللذین کفر من قبل یعنی وہ دین کے معاملے میں خارجی ماحول کا اثر قبول کر لیتے ہیں ان آیات میں کچھ امتوں کے حوالے سے فطرت کا ایک قانون بتایا گیا ہے جب ایک امت اپنے دورے اروج میں ہو تو وہ اپنے اصولوں میں اتنی پختہ ہوتی ہے کہ وہ ماحول کا اثر قبول کیے بغیر اپنے دینی اصول پر قائم رہتی ہے اس کے برعکس جب کسی امت پر زوال کا دور آ جائے تو اس کے اندر اصول پسندی کا مزاج باقی نہیں رہتا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں ماحول کا اثر قبول کرنے لگتی ہے امتوں کے اندر بگاڑ کا سبب یہی ہے کسی امت پر جب زوال کا یہ دور آ جائے تو اس کے مسلحین کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ امت کے احوال کا گہرہ مطالع کر کے اس کی نویت کو سمجھیں وہ بگاڑ کے اصل سبب یا روٹ کوس کو دریافت کر کے حقیقت پسندانہ انداز میں اس کے اصلاح کی منصوبہ بندی کریں موجودہ زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جبکہ کمیونزم اور سوشلزم اور ڈیموکریسی کا بہت چرچہ ہوا اس کے علم بردار سماجی اور سیاسی نظام یا سوشیو پولیٹیکل سسٹم کے انداز میں زندگی کا مطالع کرنے لگے اس کے اثر سے موجودہ زمانے میں مزاہات یا امیٹیشن کی ایک نئی صورت وجود میں آئی مسلم مفقرین اسلام کی تعبیر سماجی اور سیاسی نظام یا سوشیو پولیٹیکل سسٹم کی صورت میں کرنے لگے مثلا انہوں نے یہ کیا کہ قرآن میں جو احکام لازم کے سیغے میں دیئے گئے تھے ان کو متعدی کے سیغے میں تبدیل کر دیا یعنی کتاب اللہ میں جو احکام انفرادی پیروی کے معنی میں دیئے گئے تھے ان کو وہ بزری طاقت نفاظ یا انفورسمنٹ کی اسطلاحوں میں بیان کرنے لگے وغیرہ فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کی یہ غلطی باعتبار نتیجہ امت کے اندر مختلف قسم کی برائیوں کا سبب بن گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں سیاسی انتہا پسندی یا پولٹیکل ایکسٹریمزم کا مزاج پیدا ہو گیا لوگ آثورٹی سے ٹکراؤ کرنے لگے تاکہ وہ اپنے مطلوبہ نظام کو نافذ کر سکیں اس کے نتیجے میں امت دو گروہوں میں بٹ گئی اس کے بعد امت کے اندر وہ چیز پیدا ہوئی جس کو ریڈیکلائزیشن کہا جاتا ہے فطرت کے قانون کے مطابق یہ سیاسی انتہا پسندی یا پولٹیکل ایکسٹریمزم مکمل طور پر بے نتیجہ ثابت ہوئی اس کے بعد لوگوں کے اندر جو مایوسی پیدا ہوئی اس کا انجام ایک شدید ترب برائی کی صورت میں ظاہر ہوا اور وہ خودکش بمباری یا سوئیسائیڈ بومبنگ ہے خودکش بمباری کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر مفروضہ دشمن کو مغلوب نہ کر سکو تو اپنی جان دے کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو اسلاح امت اپنی نویت کے اعتبار سے ایک بہت نازک کام ہے اس کام میں ہر وقت یہ اندیشہ رہتا ہے کہ آدمی افراد یا تفرید کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس کا کام اسلاح کے بجائے بگاڑ کا سبب بن جائے اسلام کے نام پر غیر اسلام حدیث کے کتابوں میں بہت سی روایتیں ہیں جو امت مسلمہ کے دور زوال کے بارے میں بطور پیشنگوئی آئی ہیں ان میں سے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں اِنَّ اَوَّلَ مَا يُقْفَعُ قَالَ زَيْدٌ یعنی فِي الْإِسْلَامِ کَمَا يُقْفَعُ الْإِنَا یعنی الْخَمْرِ فَقِيلَ كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُسَمُّونَهَ بِغَيْرِ اسْمَهَا فَيَسْتَحِلُ لُوْنَهَا عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس کام کو اسلام میں آندھا کر دیا جائے گا جیسے برطن آندھا کر دیا جاتا ہے وہ شراب ہوگی پوچھا گیا اے خدا کے رسول ایسا کیوں کر ہوگا جبکہ شراب کے متعلق اللہ احکام بیان کر چکا ہے جو سب پر ظاہر ہیں آپ نے کہا لوگ اس کا نام بدل دیں گے پھر اس کو حلال قرار دے لیں گے اس حدیث میں خمر کا لفظ علامت کے طور پر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امت مسلمہ پر زوال کا دور آئے گا تو وہ ہر معاملے میں اسلام کو معنی یا اسپیرٹ کے اعتبار سے چھوڑ دیں گے لیکن لفظاً اس کو پوری طرح پکڑے رہیں گے اس طرح وہ ایک ایسا کام کریں گے جس کو غیر اسلام کو اسلامائز کرنا یا اسلامائزیشن آف نون اسلام کہا جا سکتا ہے اصل یہ ہے کہ دور زوال میں امت ایسا نہیں کرے گی کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے بلکہ یہ ہوگا کہ امت عملاً دوسری قوموں کی طرح ایک قوم بن جائے گی لیکن امت کے لوگ اپنی قومی سرگرمیوں کے لئے ایسے الفاظ بولیں گے جو بظاہر اسلامی ڈکشنری کا حصہ معلوم ہوں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ قومی ڈکشنری کا حصہ ہوں گے مثلاً وہ اپنی قوم کو امت کے لفظ سے موصوم کریں وہ اپنی قومی لڑائی کو جہاد کا نام دیں وہ قومی سرگرمیوں کو اسلامی سرگرمیوں کا نام دیں گے وہ اپنی قومی سیاست کو اسلامی خلافت کہیں گے جنت جہنم ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قالا مَا رَعَئِتُوْ مِسْلَ النَّارِ نَامَا هَارِبُوْهَا وَلَا مِسْلَ الْجَنَّتِ نَامَا تَعْلِبُوْهَا یعنی میں نے جہنم کے مثل کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سو جائے اور نہ جنت کے مثل کوئی چیز دیکھی کہ اس کا طلبگار سو جائے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جہنم جیسی غیر مطلوب چیز سے بھاگ نہیں پاتا اور کیوں ایسا ہے کہ انسان جنت جیسی مطلوب چیز کو اپنی منزل نہیں بنا پاتا ہے اس کا سبب غفلت ہے یہ غفلت ظاہر بینی کے مزاج کی بنا پر ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی سوچ بیدار نہیں ہوتی اس ذہنی ادم بیداری کی بنا پر آدمی ان حقائق سے بے خبر رہتا ہے جن سے اس کو بہت زیادہ باخبر ہونا چاہیے زندگی کی حقیقت کے اعتبار سے انسان کو سب سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کی تخلیقی نقشے یا کریشن پلین کے مطابق زندگی کو کامیاب بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ زندگی کو کامیاب کرنے کا نہیں اس معاملے میں انسان کے لیے کوئی اختیار یا آپشن موجود نہیں خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق کامیاب وہ ہے جو موجودہ زندگی میں اپنی زندگی کی مدت پوری کرنے کے بعد آخرت میں جنت کا مستحق قرار پائے اس کے برعکس ناکامی یہ ہے کہ آدمی جب موجودہ دنیا میں اپنی مدت پوری کرنے کے بعد آخرت میں پہنچے تو وہاں یہ پائے کہ جہنم کے فرشتے اس کو گرفتار کرنے کے لیے موجود ہیں یہی کسی انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کوئی مرد یا عورت اس مسئلے سے بے خبری کا تحمل نہیں کر سکتا یہی وہ حقیقت ہے جس کو مذکورہ حدیث میں مخصوص انداز میں بیان کیا گیا ہے دعوتی منصوبہ قرآن کی سورہ نمبر چہتر نبوت کے بالکل آغاز میں ادری اس سورت کی چند ابتدائی آیتیں یہ ہیں یا ایوہ المدسر قم فانزر وربی کا فکبر وسیابا کا فطہر وردزہ فہجر ولا تمنن تستقصر ولی ربی کا فصبر یعنی اے کپڑا اوھر کر لیٹنے والے اٹھ اور لوگوں کو دھرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور گندگی کو چھوڑ دے اور ایسا نہ کرو کہ احسان کرو اور بہت بدلہ چاہو اور اپنے رب کے لیے سبر کرو قرآن کی اس سورت میں المدسر سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سورت میں پیغمبر کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا پیغمبرانہ مشن کیا ہے اور یہ کہ مشن کے عاداب کیا ہیں اس کے مطابق پیغمبر اسلام کا اصل مشن انذار ہے انذار کا لفظی مطلب ہے درانا یا ہوشیار کرنا یعنی لوگوں کو خالق کے تخلیقی نقشے یا کریشن پلین آف دا کریٹر سے آگاہ کرنا ہر نبی کا اصل مشن یہی ہوتا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا آداب داوت میں بنیادی چیز وہ ہے جس کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وررزہ فہجر یعنی اور گندگی کو چھوڑ دے مفسرین نے لغت کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں رجز کو بت یا اسنام کے معنی میں لیا ہے سوال یہ ہے کہ یہاں اسنام کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے اس سے مراد اسنام پرستی نہیں ہے بلکہ اسنام کی موجودگی ہے اسنام کی یہ موجودگی کعبہ کے اندر تھی اس زمانے میں مکہ کے اوپر مشرک لوگوں کا غلبہ تھا انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق کعبے کی امارت میں بتھ رکھنے شروع کیے یہاں تک کہ ان کی تعداد تقریباً تین سو ساٹھ تک پہنچ گئی یہ بتھ عرب میں پھیلے ہوئے مختلف قبائل کے بتھ تھے ان بتوں کی وجہ سے عرب کے قبائل سال بھر وہاں آتے رہتے تھے تاکہ وہ اپنے بتوں کی پوجہ کریں اس طرح کعبہ عرب میں اجتماع کا ایک مستقل مرکز بن گیا تھا ورزہ فہجر میں فہجر دراصل فعرز کے معنی میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسنام پرستی کو چھوڑ دے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ میں اسنام کی موجودگی کو وقتی طور پر نظر انداز کرو تاکہ دعوت کا مشن کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے یہ گویا دعوتی طریقے کار کا ایک کامیاب فارمولا تھا یعنی بتوں کی موجودگی کے مسئلے کو نظر انداز کرو اور ان بتوں کی وجہ سے کعبہ کے پاس جو مجمع اکٹھا ہوتا ہے اس کو اپنے مشن کے لیے بطور آرڈینس استعمال کرو قرآن فہمی کے لیے سبب نزول نہایت اہم ہے ایک سبب نزول وہ ہے جو لفظی طور پر کسی روایت سے معلوم ہوتا ہے دوسرا سبب نزول وہ ہے جو تاریخی حالات کے متعلے سے دریافت ہوتا ہے تاریخی حالات کے اعتبار سے اس آیت کا سبب نزول متعین کیا جائے تو وہ پیغمبر اسلام کے عمل سے مستمبت ہوگا وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک مکہ میں رہے اس زمانے میں آپ یہ کرتے تھے کہ کعبہ کے پاس جمع ہونے والے لوگوں کے پاس جاتے اور کعبہ میں اسلام کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو قرآن کی آیتیں سنا کر ان کے سامنے اسلام پیش کرتے سیرت کی کتابوں میں اس واقع کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ارز علیہم الاسلام وطلع علیہم القرآن سیرت ابن حشام پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ ایک دعوتی اصول کی انتہائی مثال ہے یعنی مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مواقع کو بھرپور طور پر استعمال کرنا دعوت کا موضوع ہمیشہ اور ہر زمانے میں ایک رہے گا لیکن مسائل کی صورتیں بدلتی رہیں گی قدیم زمانے میں اگر یہ مسئلہ تھا کہ کعبہ کی عمارت کے اندر بترک دیے گئے تھے تو موجودہ زمانے میں حالات کے اعتبار سے مسائل مختلف ہو سکتے ہیں مثلاً کسی دنیاوی یا سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کا ایک مقام پر اکٹھا ہونا ایسے موقع پر اگر کوئی غیر دینی فیل کیا جا رہا ہے تو دائی کو چاہیے کہ وہ اس کو نظر انداز کرے وہ وہاں پہنچ کر لوگوں کو حق کا پیغام دے خاص زبانی طور پر یا لٹریچر کی تقسیم کے ذریعے دائی کی توجہ ہمیشہ دعوت کے مواقع یا اپرچنیٹیز پر ہونی چاہیے نہ کہ دعوت کے مسائل یا پرابلمز پر یہ حکمت دعوت ہے اس حکمت کو اختیار کیے بغیر دعوت کا کام موثر طور پر نہیں ہو سکتا بچوں کی تربیت حدیث کی مختلف کتابوں میں ایک روایت آئی ہے مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں مَا نَحَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْزَلَ مِنْ عَدَبٍ حَسَنٍ یعنی کسی باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کو اچھے عدب کا تحفہ دے عدب کا مطلب عربی زبان میں حسن اخلاق یا گڈ کنڈکٹ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی انسان کے اندر پہلے اچھی سوچ آتی ہے اس کے بعد اس کے اندر اچھا اخلاق آتا ہے اچھی سوچ حسن اخلاق کی بنیاد ہے اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے اندر درست طرز فکر یا رائٹ ٹھینکنگ پیدا کرے جس آدمی کے اندر درست طرز فکر ہو اس کا ہر رویہ درست ہو جائے گا ایسے آدمی کی سوچ درست سوچ ہوگی ایسے آدمی کا سلوک درست سلوک ہوگا ایسے آدمی کا ماملہ یا ڈیلنگ درست ماملہ ہوگا ایسے آدمی کی منصوبہ بندی درست منصوبہ بندی ہوگی حلاثہ یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر مصبت سوچ یا پوزیٹیف تھنکنگ کا حامل ہوگا وہ منفی سوچ یا نیگٹیف تھنکنگ سے وہ کمل طور پر خالی ہوگا جس آدمی کے اندر یہ حسن عدب موجود ہو وہ اپنے ہر ماملے میں ایک بہتر انسان ہوگا ایسا آدمی خواہ اپنے گھر کے اندر ہو یا وہ گھر کے باہر ہو وہ اپنوں سے ماملہ کرے یا غیروں سے ماملہ ہر حال میں وہ درست رویہ پر قائم رہے گا اس کی درست سوچ ایک ایسا آمل یا فیکٹر بن جائے گی جو اس کو ہر موقع پر بے راہ رہوی سے بچائے گی ایسا آدمی ایک سنجیدہ انسان ہوگا ایسا آدمی ذمہ دارانہ اخلاق کا حامل ہوگا ایسے آدمی کے اندر وہ کردار ہوگا جس کو قابل پیشنگوئی کردار یا پریڈکٹیبل کیریکٹر کہا جاتا ہے بلا شبہ کسی انسان کے لیے اپنے سر پرستوں کی طرف سے یہ سب سے زیادہ قابل قدر عطیہ ہے فقہی زبان نفسیاتی زبان نصیحت کے دو طریقے ہیں ایک ہے فقہی زبان میں نصیحت کرنا اور دوسرا ہے نفسیات کی زبان میں نصیحت کرنا فقہی زبان اوامر اور نواہی do's and don'ts کی زبان ہوتی ہے اس میں صرف حکم کی زبان ہوتی ہے یعنی یہ کرو اور وہ نہ کرو اس طرح کی زبان ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو پہلے سے عمل کے لیے تیار ہوں لیکن جو آدمی پہلے سے عمل کے لیے تیار نہ ہو اس کی اصلاح کے لیے امرو نحی کی زبان کافی نہیں ہو سکتی ایسے آدمی کے لیے وہ زبان مفید ہے جس کو نفسیات کی زبان کہا جاتا ہے نفسیات کی زبان کیا ہے یہ وہی زبان ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا یعنی ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دل میں اتر جائے یہاں دل یا نفس سے مراد اقل ہے یعنی بات کو ایسے اسلوب میں بیان کیا جائے جو مخاطب کی اقل کو ایڈرس کرنے والا ہو جس کو سن کر مخاطب قول کی اہمیت کو دریافت کرے وہ اس کو غور و فکر کے قابل سمجھے اس کو سن کر آدمی سوچ میں پڑ جائے جو اس کے ذہن کے لیے مہمیز کا کام کرے امرو نحی کی زبان صرف ایسے شخص کے لیے کارامد ہے جو پہلے سے آپ کی بات کو مانے ہوئے ہو اس کے برقس دوسرے قسم کی زبان ہر ایک کے لیے مفید ہے جو شخص اس بات کو پہلے سے مانتا ہو اس کے اندر آپ کی بات کی صداقت پر مزید یقین پیدا ہو جائے اور جو شخص آپ کی بات کو پہلے سے نہ مانتا ہو وہ اس پر غور کرے گا اور این ممکن ہے کہ اس کو دل سے ماننے والا بن جائے امرو نحی کی زبان فقہی کلام کے لیے درست ہے لیکن دعوت و اصلاح کے میدان میں صرف وہی کلام مفید ہے جو نفسیاتی اسلوب میں کہا گیا ہو جو آدمی کی عقل کو ایڈرس کرنے والا ہو جس کو سن کر آدمی کا دل گواہی دے کہ وہ واقعہ تن ایک برحق کلام ہے استدراکاتِ آئیشہ استدراک کا لفظی مطلب ہے غلطی کی اصلاح کرنا To make right حضرت آئیشہ کی بہت سی روایتیں ہیں جن کو استدراک کہا جاتا ہے ان روایتوں میں حضرت آئیشہ نے کسی راوی کی روایت کی تصحیح کی ہے راوی نے کوئی بات رسول اللہ سے منصوب کی تو آئیشہ نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ بات اس طرح نہیں کہی تھی بلکہ اس طرح کہی تھی حضرت آئیشہ کے اس طرح کے اقوال کو استدراکاتِ آئیشہ کہا جاتا ہے اس موضوع پر علماء حدیث نے متعدد کتابیں لکھی ہیں ایک مشہور کتاب یہ ہے مصنف نے اس کتاب میں حضرت آئیشہ کے باون استدراکات کو جمع کیا ہے حضرت آئیشہ کے استدراکات میں سے ایک یہ ہے یعنی آئیشہ کو یہ بات پہنچی کہ ابن عمر ایسا کہتے ہیں کہ اچانک کی موت اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے تو آئیشہ نے کہا کہ اللہ ابن عمر پر رحم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچانک کی موت مومن پر آسانی یا سوفننگ ہے اور کافر پر ناراضگی ہے یہ صرف آئیشہ اور ایک راوی کے درمیان مقالمے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس سے ایک اصول اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ اسلام میں عورت اور مرد کے درمیان درجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے عورت اگر اپنے آپ کو علم اور عقل کے اعتبار سے تیار کرے تو وہ معاملات میں مردوں کی رہنمائی کر سکتی ہے وہ زندگی میں قائدانہ رول ادا کر سکتی ہے ایسی عورت شادی شدہ زندگی میں اپنے رفیق حیات کے لیے ایک سرمایہ یا ایسٹ ہے پسند نا پسند زوجین کے بارے میں ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے لَا يَفْرَقْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَزِيَ مِنْهَا آخَرَ صحیح مسلم یعنی کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ کرے اگر اس کو اس کی ایک بات نا پسند ہو تو اس کے اندر دوسری بات ہوگی جو اس کی مرضی کے مطابق ہو یہ شہر اور بیوی کے تعلقات کے بارے میں ایک دانش مندانہ نصیحت ہے تخلیقی نقشے کے مطابق عورت اور مرد دونوں میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں اگر کوئی مرد یا عورت یہ محسوس کرے کہ اس کا ساتھی اس کی پسند کے مطابق نہیں تو اس کی یہ رائے غلط مطالعے کے بنا پر ہوگی کیونکہ عورت اور مرد دونوں میں مختلف قسم کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں دونوں کو چاہیے کہ وہ فوراں فیصلہ نہ کریں بلکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر وہ ایسا کریں تو دونوں دریافت کریں گے کہ اپنے ساتھی کے اندر اگر ایک بات ایسی تھی جو اس کی پسند کے مطابق نہ تھی تو ٹھیک اسی وقت اس کے ساتھی کے اندر ایک اور صفت موجود تھی جو اس کی پسند کے این مطابق تھی عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے کاغ ویل کی مانند ہیں اگر دونوں کاغ فوری طور پر ایک دوسرے میں فٹ نہ ہو رہے ہوں تو دونوں کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں اگر وہ ایسا کریں تو جلد ہی وہ دریافت کریں گے کہ دونوں کی طرف سے یہ بے خبری کی بات تھی باخبر ہوتے ہی دونوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ان کی اپنی غلطی تھی ورنہ فطرت کے نظام کے مطابق دونوں ایک دوسرے کے لیے درست کوکویل کی مانن بنائے گئے تھے خالق نے کسی کو بیکار نہیں بنایا ہر عورت اور مرد اس لئے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ دونوں مل کر زندگی میں ایک مفید رول ادا کریں فطرت کے اس نقشے کو جاننے کی کوشش کیجئے اور پھر آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی شادی شدہ زندگی 18 نومبر 2015 کو انڈیا کے بہار کے ایک ملک سے ایک مسلم نوجوان کا فون آیا انہوں نے کہا کہ آج میری شادی ہونے والی ہے آپ میرے لئے اور میری ہونے والی بیوی کے لئے دعا کریں میں نے کہا کہ اس معاملے میں سب سے بہتر بات وہ ہے جو ایک حدیث رسول سے معلوم ہوتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے یعنی نکاح ایک سنت رسول ہے لیکن گہرے معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح اللہ کی ایک سنت ہے یعنی نکاح کا طریقہ خدا کے نقشہ تخلیق یا کریشن پلین آف گارڈ کے مطابق ہے اس لئے نکاح کو اس کے وسیطر معنی میں لینا چاہیے نکاح کرنے والے کو یہ سمجھنا کہ وہ وسیطر معنی میں خدا کے نقشہ تخلیق کا ایک حصہ بن رہا ہے موجودہ حالت یہ ہے کہ نکاح کے دونوں پارٹنر نکاح کو اپنے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق لیتے ہیں اگر وہ حقیقت پسند ہوں تو وہ نکاح کو خدا کے مائنڈ سیٹ کے مطابق لیں گے اور پھر ان کی شابیش ہودہ زندگی درست لائن پر چلنے لگے گی اور پھر ان کی زندگی کے تمام معاملات فطرت کے نقشے پر قائم ہو جائیں گے اور زندگی کو فطرت کے نقشے پر چلانا یہی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے موجودہ زمانے میں عورت اور مرد کے معاملے میں سب سے بڑا نظریہ عورت اور مرد کی مساوات جنڈر ایکویلٹی کو سمجھا جاتا ہے مگر اس معاملے کا کلیدی اصول سنفی مساوات پر نہیں ہے بلکہ سنفی رفاقت ہے نکاح کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا کہ دو مساوی سنفیں یکجہ ہو جائیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ دو مختلف صلاحیتیں رکھنے والی سنفیں یکجہ ہو جاتی ہیں یہ فطری تقسیم کا معاملہ ہے اور ایسا اس لیے ہے کہ دو مختلف صلاحیتیں باہمی رفاقت سے زندگی کا نظام زیادہ بہتر طور پر چلا سکیں یہ معاملہ گاڑی جیسا ہے گاڑی ہمیشہ دو پئیوں پر چلتی ہے اسی طرح فطرت کے قانون کے مطابق زندگی کا نظام بھی دو افراد کی شرکت پر چلتا ہے شکایت نہیں ایک نوجوان شہر اور بیوی میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہم کو نصیحت کیجئے میں نے کہا کہ میں آپ کو صرف ایک نصیحت کروں گا وہ یہ کہ آپ شکایت یا کمپلینٹ کو اپنے لئے حرام سمجھئے انہوں نے کہا کہ شکایت کو آپ اتنا زیادہ برا کیوں بتاتے ہیں میں نے کہا کہ شکایت کلچر یا کمپلینٹ کلچر ایک شیطانی کلچر ہے سب سے پہلا شخص جس نے شکایت کا طریقہ ایجاد کیا وہ شیطان کا سردار ابلیس تھا اس نے خالق سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میں انسان سے زیادہ افضل تھا لیکن تو نے مجھ کو چھوڑ کر انسان کو خلیفہ بنا دیا شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے دشمنی کا یہ کام وہ کس طرح کرتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی انسان کے اندر شکایت پیدا ہوئی تو وہ اس کے اندر شکایت کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ شکایت کی نفسیات کو اتنا زیادہ بڑھاتا ہے کہ انسان شکایت سے مغلوب ہو جاتا ہے شکایت اس کی شخصیت کا سب سے بڑا حصہ بن جاتی ہے اگر آپ پتھر کا ایک ٹکڑا اپنی جیب میں رکھ لیں تو وہ جیسا آج ہے ویسا ہی سو سال تک رہے گا لیکن شکایت کا معاملہ اس سے مختلف ہے شکایت ہمیشہ گروہ کرتی وہ برابر بڑھتی رہتی ہے شکایت تمام برائیوں کی جڑھ ہے شکایت جب ایک بار آ گئی تو وہ بڑھ کر نفرت بنے گی وہ انتقام کی صورت اختیار کر لے گی پھر بڑھتے بڑھتے وہ تشدد کا مزاج پیدا کرے گی یہاں تک کہ آدمی جنگ کے لیے تیار ہو جائے گا یہاں تک کہ اپنے مفروضہ دشمن کے خلاف وہ خودکش بمباری یا سوئیسائیڈ بومبنگ کی آخری حد تک پہنچ جائے گا شکایت بظاہر صرف ایک برائی ہے لیکن شکایت بڑھتے بڑھتے ہزار برائی بن جاتی ہے شکایت انسان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے ایک قاتل کی حیثیت رکھتی ہے زوجین کا تعلق انسان کے خالق نے انسان کو زوجین یا پیر کی صورت میں پیدا کیا ہے دونوں ایک دوسرے کا نصف ثانی یا کاؤنٹر پارٹ ہیں دونوں شادی شدہ زندگی کی صورت میں مل کر تخلیقی منصوبے کو پورا کریں خالق کا منصوبہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا کوگ بن کر زندگی کا سفر کامیابی کے ساتھ تیہ کریں دونوں ایک دوسرے کا تکمیلی حصہ یا کمپلیمنٹ بنیں اس حقیقت کو قرآن کی ایک آیت میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكِمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور کرتے ہیں قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تخلیقی نقشے کے مطابق عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لئے سکون یا پیس آف مائن کا ذریعہ ہیں خالق نے دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لئے محبت رکھی ہے تاکہ یہ مشترک سفر حسن رفاقت کے ساتھ انجام پائے عورت اور مرد کو یہ سکون ابتدائی طور پر ایک دوسرے کا رفیق حیات یا لائف پارٹنر بننے سے حاصل ہوتا ہے لیکن زیادہ آلہ صورت میں یہ سکون دونوں کو ذہنی سطح پر حاصل ہوتا ہے یہ سکون دونوں کو اس وقت ملتا ہے جبکہ دونوں ایک دوسرے کے لئے انٹیلیکچول پارٹنر بن جائیں دونوں مسلسل طور پر ایک دوسرے سے فکری تبادلہ خیال کرتے رہیں اگر آپ پتھر کے دو ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو اس کے بعد وہاں ایک چنگاری نکلے گی یہ اس پارکنگ فطرت کے ایک قانون کو بتاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب دو چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو دونوں کے ٹکرانے سے ایک تیسری چیز امرج کرتی ہے یہ اصول جس طرح مادی دنیا کے لئے ہے اسی طرح وہ انسانی دنیا کے لئے ہیں عورت اور مرد کو نکاح کی صورت میں یکجہ کرنے سے یہی مقصود ہے خالق کی منشاہ یہ ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد دونوں مسلسل طور پر ساتھ رہیں دونوں زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال یا ایکسچینج کرتے رہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ عمل کرتے رہیں جس کو میوچول لرننگ کہا جات اس طرح نکاح کی زندگی دونوں کے لئے ایک سنہری موقع ہے کہ دونوں اپنے لئے ایک انٹیلیکچول پارٹنر پا لیں اور دونوں باہمی تعاون سے اپنے آپ کو فکری اعتبار سے زیادہ ارتقا یافتہ انسان بنائیں یہ بلا شبہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے لیکن اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا دونوں کے لئے اسی وقت ممکن ہے جبکہ دونوں اس امکان سے باخبر ہوں اور دونوں اپنے آپ کو اس باہمی استفادے کے لئے تیار رکھیں اس معاملے کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کھلا تبادلہ خیال یا اوپن ایکسچینج ہو اور تبادلہ خیال کے لئے ہمیشہ آلہ موضوعات کو اختیار کیا جائے قرآن میں زوجین کے باہمی تعلق کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے من ذکرن او انسا بازکم من باز یعنی خواہ وہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے سے ہو مین اور ومن یو آر میمبرز ون اف اندر عورت اور مرد دونوں بلا شبہ ایک دوسرے کے لئے بہترین پارٹنر ہیں لیکن یہ بات امکان کے اعتبار سے ہے دونوں کے لئے پھر بھی یہ کام باقی رہتا ہے کہ وہ حسن تدبیر سے اس امکان کو واقعہ بنائیں وہ عملاً اپنے آپ کو اس پارٹنرشپ کا اہل ثابت کریں ربانی پرسنیلٹی ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ أَخْطَعْتُمْ حَتَّى تَمْلَأُ خَطَعْتُمْ مَا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْدِ سُمَّ اسْتَغْفَرْتُمُ اللَّهَ لَغَفَرَ لَكُمْ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُخْطِعُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُخْطِعُونَ سُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ یعنی اُز ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہوں سے زمین و آسمان کے درمیان کی فضاء یا اسپیس بھر جائے پھر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو وہ تم کو ضرور معاف کر دے گا اُز ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے پھر وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اصل یہ ہے کہ کسی دینی عمل کے دو پہلو ہیں ایک ہے اس کا کمیاتی پہلو یا کونٹیٹیٹیو ایسپیکٹ دوسرا ہے اس کا کیفیاتی پہلو یا کونٹیٹیٹیو ایسپیکٹ کسی عمل کا جو کمیاتی پہلو ہے وہ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے انسان جب اس دنیا سے نکل کر آخرت کی دنیا میں جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے عمل کا صرف کیفیاتی پہلو ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آخرت کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے عمل کے کیفیاتی پہلو کو دیکھے گا نہ کہ اس کے عمل کے کمیاتی پہلو کو عمل کے اس کیفیاتی پہلو کو قرآن میں قلب سلیم کہا گیا ہے قلب سلیم کا لفظی مطلب سلامتی والا دل یا ساؤنڈ ہارٹ ہے قلب سلیم سے مراد دوسرے الفاظ میں روحانی اعتبار سے ترقی آفتہ شخصیت یا سپریچولی ڈیویلپٹ پرسنیلٹی ہے آخرت میں خدا جنت کے اعتبار سے انسانوں کا انتخاب کرے گا اس انتخاب کے لیے جو میار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان کی وہ داخلی پرسنیلٹی کیسی ہے جس کو لے کر وہ آخرت میں پہنچا ہے اس حدیث کے مطابق انسان کے لیے خوف کے مقابلے میں رجع یا حوپ کا پہلو غالب ہے یہ حدیث اور اس طرح کی دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عمل کے ظاہری مقدار کے مقابلے میں استغفار کا پہلو زیادہ اہمیت والا پہلو ہے خطا کی مقدار خواہ کتنی ہی زیادہ ہو اگر آدمی استغفار کا ثبوت دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو آخرت میں بخش دے گا خطا کے بعد استغفار کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آدمی کی حساسیت یا سینسٹیوٹی اگر زندہ ہو تو غلطی کرنے کے بعد اس کے اندر شدید طور پر ندامت یا ریپینٹنس کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اس کو اپنے گناہ پر بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے وہ مزید اضافے کے ساتھ اللہ کی طرف روجو ہو جاتا ہے وہ زیادہ تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے مغفرت کا طالب بن جاتا ہے یہی وہ چیز ہے جو کسی خطاکار کے لیے اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بن جاتی ہے آدمی اگر خطا نہ کرے تو اندیشہ ہے کہ اس کے اندر اجو یا پرائیڈ کا جذبہ پیدا ہو جائے لیکن جب اس سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے اندر شرمندگی کی کیفیت جاگ اٹھتی ہے احساس خطا کی بنا پر وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ بن جاتا ہے اس کی توازو یا موڈسٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ زیادہ انکساری کے ساتھ اللہ سے معافی کا طالب بن جاتا ہے اس طرح خطا کا احساس آدمی کے اندر ایک نئی شخصیت بیدار کر دیتا ہے خطا سے پہلے اگر وہ سادہ الفاظ میں دعا کرتا تھا تو اب اس کی دعا آنسوں کی زبان میں ہونے لگتی ہے خطا سے پہلے اگر اس کی نفسیات یہ ہوتی تھی کہ میں بھی کچھ ہوں تو اب اس کی نفسیات یہ بن جاتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں خطا سے پہلے اگر اس کو اپنے عمل پر اعتماد ہوتا تھا تو اس کا احساس یہ بن جاتا ہے کہ میرا معاملہ تمام تر اللہ کے اوپر منحصر ہے اللہ اگر مجھے معاف کر دے تو مجھ کو جنت نصیب ہو سکتی ہے اور اگر اللہ معاف نہ کرے تو مجھ کو جنت ملنے والی نہیں اس طرح خطا کا احساس آدمی کے اندر ربانی شخصیت کی تعمیر میں بہت زیادہ معاون بن جاتا ہے خطا کا احساس آدمی کے اندر اس شخصیت کی تعمیر کرتا ہے جو اس کو جنت میں داخلے کا مستحق بنا دے خطا کا احساس آدمی کو انسان اصلی یا مین کٹ ٹو سائز بنا دیتا ہے علمی سفر علمی سفر کا ایک اصور قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم یعنی اور ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کی تم کو خبر نہیں یہ علمی سفر کا ایک جامع اصول ہے اس کے مختلف پہلوں ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ علمی سفر کو ہمیشہ نتیجہ خیز یا ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے جو علمی سفر عملاً نتیجہ خیز نہ ہونے والا ہو اس میں زیادہ مشغول ہونا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے اور وقت کو بچانا بجائے خود زندگی کا ایک اہم ترین اصول ہے یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ آدمی کو کام شروع کرنے کے ساتھ اس کو ترک کرنا بھی جانے علمی سفر عام طور پر استحاہ شروع ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں ایک نکتہ یا پوائنٹ آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی تفصیل معلوم کرے اس ذہن کے تحت آدمی اس نکتے کی علمی تحقیق شروع کر دیتا ہے مگر جلت ہی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس تحقیق کے لیے ضروری ڈیٹا اس کے پاس موجود نہیں بظاہر یہ امید نہیں کہ وہ اس معاملے میں کسی قابل اعتماد رائے تک پہنچ سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے زیادہ ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو بچائے وہ اپنے وقت کو کسی اور علمی سفر کے لیے استعمال کرے جس کے لیے اس کے پاس ضروری مواد موجود ہو مثلا آپ اس حدیث کو پڑھیں جس میں ایک صحابی ابو زید الانساری روایت کرتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وسعید المنبر فخطبنا حتی حزرت الزہر فنزل فسل سم سعید المنبر فخطبنا حتی حزرت العصر سم نزل فسل سم سعید المنبر فخطبنا حتی غربت الشمس فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَا وَبِمَا هُوَا كَائِنٌ صحیح مسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی پھر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا یہاں تک کہ زہر کی نماز کا وقت آ گیا پھر آپ اترے اور آپ نے زہر کی نماز پڑھائی پھر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے پھر آپ نے خطبہ دیا یہاں تک کہ اثر کی نماز کا وقت آ گیا آپ اترے اور آپ نے اثر کی نماز پڑھائی پھر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا آپ نے بیان کیا وہ سب کچھ جو ہوا ہے اور وہ سب کچھ جو ہونے والا ہے اس حدیث رسول کو پڑھ کر اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں پوری انسانی تاریخ کا کیلنڈر بیان کر دیا اس کے بعد آپ اس عالمی کیلنڈر کو مرتب کرنے کی کوشش میں لگ جائیں لیکن جلد ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ اس عالمی کیلنڈر کو مرتب کرنے کے لیے آپ کے پاس ضروری مواد یا میٹیریل موجود نہیں ہے نہ احادیث میں اور نہ تاریخ کی کتابوں میں ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اپنی کوشش کو موقوف کر دیں آپ ہرگز ایسا نہ کریں کہ ساری عمر اس عالمی کیلنڈر کو مرتب کرنے کی کوشش میں لگے رہیں لیکن آخر میں آپ کو معلوم ہو کہ اس قسم کا کیلنڈر مرتب کرنا عملاً ممکن ہی نہ تھا زندگی کے حکیمانہ اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے عملی امکان کا جائزہ لے اگر اس کو نظر آئے کہ اس کا منصوبہ عملی طور پر ایک ممکن منصوبہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لئے کوشش کرے اور اگر ایسا نہ ہو یعنی آپ کو نظر آئے کہ ضروری معلومات یا ضروری وسائل کی آدم موجودگی کی بنا پر آپ کا منصوبہ واقعہ بننے والا نہیں تو دانشمندی یہ ہے کہ ایسے منصوبے کو فوراں چھوڑ دیا جائے ایسے منصوبے کے حصول کے لئے کوشش جاری رکھنا صرف وقت کو ضائع کرنے کے ہمانی ہے اور وقت کو ضائع کرنا بلا شبہ کوئی کرنے کا کام نہیں اس حصول کا تعلق آدمی کی انفرادی زندگی سے بھی ہے اور قومی زندگی سے بھی اس کا تعلق علمی تحقیق سے بھی ہے اور دوسری نویت کے کاموں سے بھی کام کا یہ پہلو اگر آغاز میں غیر واضح ہو لیکن کام شروع کرنے کے بعد جلد ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کام قابل عمل ہے یا نہیں وہ صرف ایک شخصی تخیل ہے یا عملی اعتبار سے قابل حصول نشانہ جنت سے محرومی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ جنت کو اتنی گہرائی کے ساتھ دریافت کریں کہ اسی دنیا میں ان کو جنت کا تعرف حاصل ہو جائے قرآن کے مطابق جنت کی دنیا موجودہ دنیا کی متشابہ یا سمیلر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ موجودہ دنیا کو دیکھ کر اس کے ذریعے جنت کی پہچان حاصل کریں ان کے لئے جنت اسی دنیا میں ایک دریافت کردہ جنت بن جائے جب کوئی شخص جنت کو اس طرح دریافت کرے گا تو فطری طور پر وہ آخری حد تک جنت کا مشتاق بن جائے گا اس حقیقت کو سامنے رکھ کر موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ تمام دنیا کے مسلمان نفرت اور شکایت کی نفسیات میں جیتے ہیں یہ نفسیات اتنا زیادہ عام ہے کہ مسلمانوں کے ہر طبقے تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ دونوں کے درمیان یکسا طور پر پائی جاتی ہے مسلمانوں کا یہ منفی ذہن یا نیگٹیو مائن بظاہر دوسروں کے خلاف ہے مگر عملی نتیجے کے اعتبار سے خود اپنے خلاف ہے وہ مسلمانوں کے اندر سے اس مصبت نفسیات کو ختم کرتا ہے جو جنت کی یاد میں جینے کے لئے ضروری ہے انسان کی تخلیق اس انداز میں ہوئی ہے کہ وہ دشمنی اور دوستی دونوں کو بیق وقت اپنے اندر جمع نہیں کر سکتا جو آدمی شکایت کی نفسیات میں جیتا ہو وہ شکر کی نفسیات سے خالی ہوگا جو محرومی کی نفسیات میں جیتا ہو وہ این اسی وقت یافت کی نفسیات میں سوچنے والا نہیں بن سکتا مسلمانوں کی موجودہ نفسیات اللہ رب العالمین کے منصوبہ تخلیق کے خلاف ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان موجودہ دنیا میں جنت کی جھلک یا گلمس دیکھے تاکہ وہ حقیقی جنت کو یاد کرے اور اس کا طالب بن جائے مگر مسلمانوں کا موجودہ مزاد ایسی شخصیت کی تخلیق میں رکاوٹ ہے ایسا انسان نفرت اور جھنجلاہت میں جیے گا اور نفرت اور جھنجلاہت والا ذہن جنت جیسی نعمت کی یاد میں جینے والا نہیں بن سکتا قومی مزاج اسلامی مزاج ایک مشہور اردو محنامہ میں ایک شایع شدہ مقالہ نظر سے گزرا اس کا عنوان یہ تھا اثر حاضر اور جہاد مسلمانوں کی زلت و مظلومیت سے بھرپور تڑپا دینے کی حد تک تکلیف دا تاریخ کے پس منظر سے جہادی تنظیمیں برامد ہوئی ہیں بڑی حد تک یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آزاد تنظیموں کے ذریعے ان کے نزدیک جہاد کا یہ سلسلہ گزشتہ صدی میں افغانستان میں روسی فوجوں کے خلاف مزاہمت سے شروع ہوا اور اب اس کا نقطہ اروج دائش وغیرہ کی شکل میں موجود ہے ستمبر دوہزار سولہ یہ انداز فکر کسی ایک مسلم رائٹر کا نہیں ہے بلکہ یہی انداز فکر موجودہ زمانے کے تقریبا تمام مسلم مقررین اور محررین کا ہے موجودہ زمانے میں مسلمان جو متشددانہ کاربائیاں کر رہے ہیں ان کو یہ تمام لوگ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مفروضہ مظالم کا نتیجہ قرار دیتے ہیں مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے شدائد رسول اور اصحابِ رسول کے ساتھ زیادہ بڑے پیمانے پر پیش آئے ان شدائد میں سے ایک کا حوالہ قرآن میں ان الفاظ میں دیا گیا ہے اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْسَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَزُنُّونَ بِاللَّهِ الزُّنُونَ یعنی جب کہ وہ تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے موں کو آگئے اور تم اللہ کے ساتھ ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور وہ سخت ہلا مارے گئے اس طرح کے شدید حالات کے باوجود رسول اور اصحاب رسول نے کبھی رد عمل یا رییکشن کا طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ یک طرفہ طور پر صبر یا پیشنس کی روش پر قائم رہے اور کامل مصبت بنیادوں پر اپنے عمل کی منصوبہ بندی یا پلیننگ کی اس کا نتیجہ اسلام کے دور اول میں عظیم کامیابی کی صورت میں نکلا موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس سنت رسول کو چھوڑ دیا انہوں نے مصبت منصوبہ بندی کے بجائے رد عمل کے تحت منفی سرگرمیوں کا طریقہ اختیار کر لیا آج تمام دنیا کے مسلمان اسی قسم کی سرگرمیوں میں مشغول ہیں مسلمانوں کے تقریباً تمام مقررین و محررین موجودہ زمانے میں یہی ایک کام کر رہے ہیں یہ بلا شبہ ایک محلک بدت ہے مسلمان جب تک اس محلک بدت کو نہ چھوڑیں انہیں ہرگز کوئی کامیابی ملنے والی نہیں خواہ ان کی مفروضہ قربانیوں کی مفتار کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے رد عمل کے مزاج کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی سوچ منفی سوچ یا نیگٹیف تھنکنگ بن جاتی ہے انسان نفرت اور شکایت میں جینے لگتا ہے اس قسم کی سوچ کا ہلاکت خیز نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر فکری ارتقاء یا انٹیلیکچل ڈیولپمنٹ کا عمل رک جاتا ہے اس کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ درست بنیادوں پر سوچے اور درست بنیادوں پر اپنے عمل کی منصوبہ بندی کرے مسلم امہ اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کی موجودہ صورتحال میں تبدیلی آئے تو وہ صرف ایک تدبیر سے آسکتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی تمام موجودہ منفی سرگرمیوں کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیں اور انسان کے نصر یا خیرخواہی کے جذبے کے تحت مصبت بنیادوں پر دعوت اللہ کا پر امن کام کریں اس کے سوا کوئی اور چیز مسلمانوں کے لئے فلا اور نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی اس دنیا میں کوئی بھی کامیابی صرف دانش مندانہ منصوبہ بندی یا وائس پلاننگ کے ذریعے ہو سکتی ہے مفروضہ مظالم کے خلاف فریاد کا کوئی نتیجہ اس دنیا میں نکلنے والا نہیں یہ دنیا فطرت کے محکم قوانین پر چل رہی ہے فطرت کے اس قانون کو جاننا اور اس کے مطابق اپنے عمل کا منصوبہ بنانا ہی اس دنیا میں کامیابی کا واحد راز ہے قرآن کی زبان میں مسلمانوں کے لئے یہ توبہ جمعی کا وقت ہے یعنی یو ٹرن لینے کا وقت ایک تقابلی مثال دوسری عالم جنگ انیس سو پنتالیس میں ختم ہوئی اس کے بعد امریکہ نے جاپان کے جزیرے اوکی ناوہ کو اپنا آرمی بیس بنا لیا دوہزار تیرہ کی رپورٹ کے مطابق اوکی ناوہ میں امریکہ کے آرمی سٹاف کی تعداد حسب زیل ہے جاپان نے امریکہ کی فوجوں کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی جاپان نے امریکی فوج کی موجود کی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایڈوکیشن اور انڈسٹری وغیرہ کے میدان میں اپنے ڈیویلپمنٹ کا کام شروع کر دیا آج امریکہ کی فوجیں بدستور جاپان میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود جاپان کو اپنی پالیسی کا یہ نتیجہ ملا کہ وہ اس وقت دنیا کی عظیم اقتصادی طاقت یا ایکنومک سپر پاور بنا ہوا ہے دوسری تقابلی مثال ریاست جمع کشمیر کی ہے انڈیا انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوا اس کے بعد وہاں جو حالات پیدا ہوئے اس کے تحت اس وقت کے مہاراجہ کشمیر کی طلب پر انڈیا کی آرمی کشمیر میں داخل ہو گئی ایک اندازے کے مطابق اس وقت کشمیر میں انڈیا کی تقریباً چھ لاکھ آرمی موجود ہے کشمیریوں نے اپنے لیڈروں کی رہنمائی میں انڈیا کی آرمی کے خلاف پر تشدد تحریک شروع کر دی وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کی آرمی کشمیر سے واپس جائے آرمی تو واپس نہیں ہوئی لیکن اس مدت میں کشمیریوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ایک لاکھ سے زیادہ کشمیری ہلاک ہو گئے کشمیر کی اقتصادی ترقی رک گئی کشمیر کا تعلیمی نظام تباہ ہو گیا کشمیر کے ترقیاتی امکانات غیر استعمال شدہ رہ گئے مثلا فروٹس کی تجارت سیاحت یا ٹورزم انڈسٹری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا وغیرہ مزید یہ کہ پوری کشمیری قوم منفی قوم بن گئی جبکہ ترقی ہمیشہ مصبت بنیادوں پر ہوتی ہے نسرت الہی کا قانون اللہ رب العالمین کے قوانین میں سے ایک قانون وہ ہے جو اپنے بندے کی مدد کرنے سے تعلق رکھتا اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے یعنی بے شک اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے قرآن کی یہ آیت اللہ رب العالمین کے ایک اہم قانون کو بتا رہی ہے اس معاملے کو میں اپنے ایک ذاتی واقع سے بیان کروں گا میری پیدائش یوپی کے ایک گاؤں میں ہوئی میرے گھر میں بڑا آنگن تھا اس میں کچھ درخت اگے ہوئے تھے میں نے چاہا کہ میں اپنے آنگن میں عام کا ایک درخت لگاؤں یہ میری نوجوانی کی عمر کا زمانہ تھا میں نے اپنی ناپختہ سوچ کے تحت یہ چاہا کہ میرے گھر میں اچانک ایک بڑا درخت نظر آنے لگے گھر کے باہر ہمارا ایک عام کا باغ تھا اس میں ایک درخت تھا جو چند سال میں بڑھ کر قد آدم کے برابر ہو چکا تھا میں نے چاہا جو چند سال میں بڑھ کر قد آدم کے برابر ہو چکا تھا میں نے چاہا کہ اس درخت کو میں اپنے گھر کے آنگن میں نسب کروں دوسرے الفاظ میں یہ کہ دس سال کی فطری مدت حضف کر کے ایک دن میں بڑا درخت میرے آنگن میں دکھائی دینے لگے میں نے چند مزدور لگا دیے وہ باغ میں دن بھر کام کرتے رہے یہاں تک کہ شام میں وہ درخت کو ایک چارپائی پر اٹھا کر لائے اور میرے گھر کے آنگن میں اس کو نسب کر دیا میں بہت خوش تھا کہ میں نے دس سال کی فطری مدت کو ایک دن میں حاصل کر لیا ہے مگر صبح کو جب میں اٹھا تو درخت کے پتے مرجھا چکے تھے چند دن کے بعد درخت پوری طرح سوک گیا اپنے آنگن کے بارے میں میرا خواب واقعہ نہ بن سکا آنگن میں دوسرے درخت بدستور ہرے بھرے کھڑے تھے لیکن میرا لگایا ہوا عام کا درخت سوک کر چند دن کے اندر ختم ہو گیا اس واقعے سے میں نے یہ سبق سکھا کہ اس دنیا کے لئے فطرت کا قانون یہ ہے کہ یہاں کوئی کام دو طاقتوں کے اشتراک سے کامیاب ہو یعنی انسان کا عمل اور قانون فطرت کی معاونت اس دنیا میں انسان کا کوئی منصوبہ کاغویل کی مانند ہے دندانے دار پہیا ہمیشہ دو پہیوں کے مشترک عمل سے چلتا ہے اگر ایک پہیا عمل نہ کرے تو دوسرے پہیے کے چلنے سے کوئی نتیجہ برامت نہ ہوگا مثلا آپ کو ذریع پیداوار حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنا دانہ ذرخے زمین یا سوائل میں ڈالنا ہوگا اس کے بعد زمین کے تعوغن سے آپ کو سر سبس فصل حاصل ہوگی یہی قانون زندگی کے دوسرے معاملات کا ہے مثلا آپ اسلامی مشن کو اپنا مشن بناتے ہیں اور افراد کی ایک ٹیم اس کی پشت پر جمع کرتے ہیں تو ٹیم کے ہر فرد کو شعوری طور پر یہ جاننا ہوگا کہ اس کی اپنی کوشش اسی وقت بار آور ہو سکتی ہے جبکہ اس کے دوسرے ممبر پوری طرح اس کا ساتھ دیں مثلا اجتماعی زندگی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے شخص سے کسی بات پر شکایت ہو جاتی ہے ایک شخص کو کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو نظر انداس کیا گیا یا اس کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا گیا ایک شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور کو اس کے اوپر ترجیح دے دی گئی وغیرہ ایسے ہر موقع پر ٹیم کے افراد کو یہ جاننا چاہیے کہ جس واقعے کو لے کر وہ منفی یا نیگٹیو ہو رہے ہیں وہ دراصل اجتماعی کلچر کی بنا پر ہو رہا ہے نہ کہ ان کو بالقصد نظر انداس کرنے کی بنا پر اور یہ اجتماعی کلچر دراصل فطرت کا قانون ہے جو خود خالق نے بنایا ہے جس گروہ کے افراد اس سوچ کے تحت کام کریں ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی انہوں نے فطرت کے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے گویا کہ اللہ کی مدد کی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی ان کی مدد پر آ جائے گا اور ان کی کامیابی اتنی ہی یقینی ہو جائے گی جتنا کہ رات کے بعد سورج کا نکلنا کوئی انسان یا کوئی گروہ جب ایک سچے مشن کے لئے کام کرتا ہے تو خالق کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق فطرت کا قانون اس کی مدد پر آ جاتا ہے اسی واقعے کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے اگر تم اللہ کی نسرت کرو گے تو اللہ بھی ضرور تمہاری نسرت کرے گا اور تمہاری کامیابی کو یقینی بنا دے گا حقیقت کا اعتراف پختگی یہ ہے کہ آدمی اپنے غصے پر قابو پا لے اور اختلافات کو تشدد اور تخریب کے بغیر دور کر سکتے پختگی تحمل اور برداشت کا نام ہے اور اس صلاحیت کا کہ وقتی خوشی کو دیر طلب مقاسد کے لئے قربان کر دیا جائے پختگی اس استعداد کا نام ہے کہ کسی تلخی کے بغیر ناخشگوار اور مایوس کن حالات کا مقابلہ کیا جائے پختگی ان کے ساری کا نام ہے ایک پختہ شخص یہ کہنے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ میں غلطی پر تھا پختگی اس صلاحیت کا نام ہے کہ آدمی ان چیزوں کے ساتھ پر آمن طور پر رہ سکے جن کو وہ بدل نہیں سکتا پختگی در اصل حقیقت واقعہ کے اعتراف کا دوسرا نام ہے وہ ساری صفتیں جن کو پختگی کہا جاتا ہے وہ سب حقیقت واقعہ کے اعتراف سے پیدا ہوتی ہیں حقیقت واقعہ کے اعتراف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات کو جانے کہ کہاں اس کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں سے دوسری طاقتوں کی حد شروع ہو جاتی ہے وہ کیا چیز ہے جو فطرت کے قانون کے مطابق اس کے لئے ممکن ہے اور وہ کیا چیز ہے جو فطرت کے قانون کے مطابق اس کے لئے ممکن نہیں حقیقت واقعہ کا اعتراف آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اقدام سے پہلے اس کے انجام کو سوچے وہ اپنے عمل کی نتیجہ خیز منصوبہ بندی کرے حقیقت واقعہ کا اعتراف آدمی کے اندر یہ بصیرت پیدا کرتا ہے کہ وہ ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان فرق کرے وہ یہ جانے کہ کیا چیز اس کے لئے قابل حصول ہے اور کیا چیز اس کے لئے قابل حصول نہیں پختہ انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور بالفرض اگر وہ کسی معاملے میں کامیاب نہ ہو تو وہ اپنی ناکامی سے سبق لے کر اپنے آپ کو زیادہ صاحب بصیرت بنا لیتا ہے اور اسی کے ساتھ زیادہ طاقتور بھی پختگی کسی انسان کی نہایت آلہ صفت ہے پختہ یا میچیور کی تعریف ڈکشنری میں اس طرح کی گئی ہے کہ ایک وجود جس کا نشو نمہ پوری طرح ہوا ہو وہ اپنی ترقی کے کمال تک پہنچا ہو ایک درخت کی پختگی یہ ہے کہ وہ ابتدائی درجے سے شروع ہو کر پھول اور پھل کے آخری درجے تک پہنچ جائے وہ ہر اعتبار سے ایک مکمل درخت بن جائے اسی طرح انسان کی پختگی یہ ہے کہ وہ اپنی اقلی صلاحیت کے اعتبار سے آخری درجہ کمال تک پہنچ جائے تاہم انسان کی پختگی کا تعلق صرف حیاتیات یا نفسیات سے نہیں ہے بلکہ اس کا گہرا تعلق علم سے ہے جو آدمی اپنے علم کو بڑھائے جو تجربات سے سبق سیکھ جو دنیا سے معرفت کا رزق لے کر اپنے ذہنی وجود کو مکمل کرے وہ گویا پختگی کے آلہ مرتبے تک پہنچا پختہ انسان صاحب بصیرت انسان ہوتا ہے پختہ انسان اس حیثیت میں ہوتا ہے کہ وہ معاملات میں صحیح رائے قائم کرے غیر پختہ انسان خوش فہمیوں میں جیتا ہے اور پختہ انسان حقائق میں غیر پختہ انسان جذباتی فیصلہ کرتا ہے اور پختہ انسان جذبات سے اپر اٹھ کر اپنی رائے بناتا ہے غیر پختہ انسان کا اقدام جلب بازی کا اقدام ہوتا ہے اور پختہ انسان کا اقدام سوچا سمجھا ہوا اقدام غیر پختہ انسان کا طریقہ لڑائی بڑائی کا طریقہ ہوتا ہے اور پختہ انسان کا طریقہ صبر اور تحمل کا طریقہ غیر پختہ انسان متشددانہ طریقے کار میں یقین رکھتا ہے اور پختہ انسان پر امن طریقہ کار میں غیر پختہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا وہ اپنی غلطی سے کوئی سبق نہیں سیکھتا اس کے برعکس پختہ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو فوراں ہی وہ کھلے دل سے اس کا اعتراف کر لیتا ہے غلطی کا یہ اعتراف اس کے لیے اس بات کی زمانت بن جاتا ہے کہ وہ ہر تجربے سے سبق سیکھے وہ اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بناتا رہے اس کا ذہنی ارتقاء کسی رکاوٹ کے بغیر مسلسل جاری رہے حساسیت حساسیت یہ سنسٹیوٹی ایک انسانی صفت ہے حساسیت انسان کے لیے خالق کا ایک تحفہ ہے حساسیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی بات کو زیادہ شدت کے ساتھ پکڑتا ہے جو آدمی زیادہ حساس ہو وہ کسی پوائنٹ کو زیادہ شدت کے ساتھ اخذ کرتا ہے حساسیت کسی انسان کے لیے بلا شبہ ایک مفید صفت ہے مگر حساسیت کو مفید بنانا صرف اس انسان کے لیے ممکن ہے جو حساسیت کو کنٹرول میں رکھنے کا آرٹ جانتا ہو جو آدمی اپنی حساسیت پر کنٹرول کرنا نہ جانے اس کی حساسیت اس کے لیے ایک منفی حساسیت بن جائے گی اس کے برعکس جو آدمی اپنی حساسیت کو کنٹرول میں رکھے اس کی حساسیت اس کے لیے ایک نعمت بن جائے گی انسان کی زندگی میں بہت سے ناپسندیدہ واقعات پیش آتے ہیں یہ ناپسندیدہ واقعات آدمی کی حساسیت میں اضافہ کرتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو جانے کہ خالق نے آدمی کے اندر حساسیت کی صفت کیوں رکھی ہے حساسیت کی صرف آدمی کے اندر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو ذہنی جمعود یا انٹیلیکچول سٹیگنیشن کا شکار ہونے سے بچائے وہ اس کی قوت تمیز یا پاور آف ڈیفرنسییشن کو مردانہ ہونے دے جس آدمی کے اندر حساسیت نہ ہو وہ چیزوں کے صرف سطحی پہلو یا سپرفیشل ایسپیکٹ کو جانے گا وہ چیزوں کے زیادہ گہرے پہلو سے بے خبر رہے گا حساسیت فطری طور پر ہر عورت اور ہر مرد کے اندر ہوتی ہے لیکن حساسیت کے بیجا استعمال سے آدمی اپنی حساسیت کو غیر معصر یا ان افیکٹیو بنا لیتا ہے وہ انسان کی صورت میں حیوان بن جاتا ہے موسیقی موسیقی